بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس ایک کتاب ہے مادام کیوری الٹا لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو کیونکہ میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے اکیلا ویڈیو بنا رہا ہوں مادام کیوری یہ سر ورق ہے اور اس کے نیچے جو چھوٹی سی ایک سطر لکھی ہے دنیا کی پہلی عظیم سائنس دان خاتون یہ حالات زندگی یہاں لکھے ہیں ان کے اس کتاب کی مصنفہ ہیں میسز ایچ آئی احمد سائنس دان بھی خاتون ہیں اور کتاب کو لکھنے والی بھی خاتون ہیں اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ریڈیم دھات ایجاد کی تھی اور ان کے نام سے ایک کیوری نام کا پیمانہ بھی ہے لیکن زیادہ چیزیں میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کتاب کے اندر یہ ساری باتیں درج ہیں اس سرورک کے اندر کا جو صفہ ہے چھوٹا سا اس پر ایک چھوٹی سی تحریر ہے اسے میں پڑھ دیتا ہوں اگرچہ ماری کی بڑی تقویت ان کا شوہر تھا مگر اس کے بعد بھی انہوں نے اپنا میشن جاری رکھا انہوں نے ریڈیم کا ایٹمی وزن دریافت کیا اور دنیا کے لیے اس کی صحیح ناب کا ایک میاری پیمانہ بنایا انہوں نے اپنی سائنسی معلومات کی وجہ سے انیس سو چودہ کی عالمگیر جنگ میں ایک سرے کی مدد سے لاکھوں فوجیوں کی عذیت میں کمی کر دی انہی کی کوششوں سے ریڈیم انسٹیٹیوٹ پیرس اور وارسہ انسٹیٹیوٹ کا خیام عمل میں آنا ممکن ہوا وہ ایک خاموش انسان تھی اور خاموشی سے کام کرنا چاہتی تھی پھر وہ خاموشی سے رخصت ہو گئی وہ عالم میں باعمل تھی وارسہ ریڈیم انسٹیٹیوٹ کے سامنے آج بھی ان کا مجسمہ دنیا کی عورتوں کو دعوت عمل دے رہا ہے ان کی دلی عرضو تھی کہ میری دریافت اور ایجاد ایک بہتر دنیا بنانے کے لیے استعمال کی جائیں اگلے صفحے پہ ایک مختصر سی تحریر اور جو مادام کیوری ہے ان کی تصویر ہے لکھا ہے ایک اچھی کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اور نیچے لکھا ہے مادام کیوری دنیا کی پہلی عظیم سائنسدان اس کے بعد پھر اگلا صفحہ ہے مادام کیوری مولف میسز ایچ آئی احمد اور نیچنل بک فانڈیشن اسلام آباد نے اس سے شائع کیا ہے اشاعت اول تھی انیس سو پچھتر کی اور اشاعت دوم اپریل دوہزار سولہ کی پیشے لفظ ہے پیشے لفظ سے پہلے فیرست ہے فیرست میں جو ہیں کل ابواب کی تعداد ہے اکیس اور آخری جو ہے وہ کتابیات کا صفحہ ہے پیشے لفظ ہے پروفیسر ڈاکٹر انام الحق جاوید کا اور چند باتیں میسز آئی ایچ احمد کی ہیں ایچ آئی احمد کی ہیں میں فیرست پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کتاب میں کیا کیا لکھا ہوا ہے پہلا باب ہے بچپن کی معصوم خوشیاں دوسرا باب پریشانیوں سے مقابلہ اور تیسرا باب مدرسے کی زندگی چوتھا باب بہار پانچویں باب سنہر مستقبل کی راہیں چھٹا باب ساربون میں داخلہ ساتویں باب پیٹرک پیری کیوری سے ملاقات ان کے شوہر جو تھے پیر کیوری لکھا ہوا ہے کہیں پیری کیوری لکھا ہوا ہے اور آٹھما باب شادی نومہ باب نئی زندگی کا آغاز دسوہ باب ان کے شاف گیارمہ باب ریڈیم کی تلاش اور بارمہ باب کامیابی کی شہرہ یہ چھوٹے چھوٹے ابواب ہیں تیرمہ باب شہرت چودمہ باب حسین خواب پندرمہ باب سانحہ عظیم سولمہ باب تاثرات ستروہ باب افائے اہد اٹھاروہ باب انیس سو چودہ انیسوں باب نئی اور پرانی دنیا کا سفر بیسوں باب تحفہ اکیسوں باب کوشش نا تمام اور اس کے بعد کتابیات کا صفحہ ہے کل صفحات ہیں ایک سو اٹھائیس پیش لفظ ہے یہ پروفیسر ڈاکٹر انام الحق جاوید کا ہے پرائیڈ آف پرفارمنس اور منیجنگ ڈریکٹر ہیں اس ادارے کے جس نے یہ کتاب چھاپی ہے نیشنل بک فانڈیشن کے لکھتے ہیں علمی ترقی کی دور میں خواتین نے بھی اپنا بھرپور کردار اضا کیا ہے ان کی خدمات اور ان کے علمی کارناموں کو کارین تک پہنچانا نیشنل بک فانڈیشن کا اولین فریضہ رہا ہے زیر نظر کتاب مادام کیوری خواتین کے عالمی سال انیس سو پچھتر کے موقع پر پہلی بار شائع کی گئی اب اسے دوسری بار نئے انداز میں شائع کیا جا رہا ہے مادام کیوری کی حیات اور علمی کارنامے خواتین کے لیے مشہ لے راہ ہیں ان کی انتھک محنت اور کام سے لگن کی بدولت ان کا نام علم کیمیہ کے ماہرین کی صفحے اول کی شخصیات میں ہوتا ہے اردو زبان میں مادام کیوری کی حیات اور علمی کارناموں سے روشناس کرانے کے لیے اس کتاب کو شائع کیا گیا تاکہ خواتین جو کہ ہماری عبادی کا نصف حصہ ہے وہ ان کی زندگی کو رول مادل بنا کر ملک و قوم کے لیے کارہائے نمائن سر انجام دے سکے بیگم ایچ آئی احمد نے متعلق اور محنت کے بعد ان کے حالات زندگی جمع کیے ان کی یہ کوشش قابل ستائش ہے اور امید ہے کہ کارہین کو یہ معلومات افضا کتاب پسند آئے گی انشاءاللہ جو بھی آدمی غور سے پڑھے گا یا سنے گا اس کو اس میں سے بہت سے اسباق کشید کرنے کا موقع ملے گا اور یہ چند باتیں ہیں یہ مصنفہ کی طرف سے ہیں میرے ذہن میں بچپن کی چند ایسی باتیں محفوظ ہیں جنہوں نے اس وقت مجھے بہت متاثر کیا مجھے وہ دن آج تک یاد ہے جب میری والدہ مرہومہ چند ایسی خواتین کے حالات زندگی بیان کر رہی تھیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح بنین اور انسان کے لیے مفید خدمات سر انجام دیں دورانے گفتگو انہوں نے مادام کیوری کا بھی نام لیا تھا جنہوں نے سائنس میں ایک نیا انصر ریڈیم دریافت کیا تھا یہ انصر مختلف بیماریوں کے دور کرنے میں معاون ثابت ہوا تھا میں اس وقت انصر کے معنی تو نہیں سمجھ سکتی تھی مگر میرے ذہن میں ریڈیم کی چمک کا تصور قائم ہو گیا تھا اور میں اس نئے انصر کی مختلف شکنیں اپنے دماغ میں بناتی رہی میں نے پھر ایک بار کینسر کے علاج کے سلسلے میں ریڈیم کا نام سنا میرا ذہن فوراں موجد کی طرف گیا مگر مجھے اس وقت تک مادام کیوری کے حصول علم کے لیے جدو جہد سائنسی ذوق، علمی سرگرمیوں، کام کی لگن، طلبِ صادق اور ان مشکلات اور تکالیف کا متلق علم نہ تھا جو اس باہمت خاتون نے اپنے عزیز شوہر پیری کیوری کے شانہ بشانہ حصول مقصد کی خاطر برداشت کی تھی اس واقعے کو عرصہ گزر گیا غالباً انیس سو باسٹھ میں میرے بڑے لڑکے اکبر احمد نے ہائی سکول کے بچوں کے لیے پانچ مشہور سائنسدانوں کے حالات زندگی اختصار کے ساتھ ہنگریزی میں لکھے ان میں ایک مضمون مادام کیوری کے متلق بھی تھا میں نے اسے نہائیت دلچسپی سے پڑھا اور میرا بے اختیار جی چاہا کہ میں دنیا کی اس عظیم خاتون سائنسدان کے حالات زندگی اردو میں لکھوں اتفاق سے اس واقعے کے دو ایک سال بعد مجھے امریکہ جانے کا موقع ملا وہاں واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس میں میں نے مادام کیوری اور ان کے شوہر سے متعلق چند کتابیں پڑھیں وہاں کی لائبریری نے لائبریرین نے از راہی انائت مجھے وہ اخبار بھی پڑھنے کو دیئے جن میں اس عظیم خاتون کے انیس سو اکیس اور انیس سو انتیس کے امریکہ کے دوران کا تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا ان کی وفات پر جو حالات شائع ہوئے اور بڑی بڑی ہستیوں نے جو بیان دیئے وہ بھی میں نے پڑھے یہ تمام تفصیلات پڑھ کر میرے دل میں مادام کیوری کی عظمت اور بھی بڑھ گئی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ہمارے ملک کی بہت سی پڑھ لکی خواتین ایسی ہوں گی جو میری اس طرح عظیم شخصیت کے کارناموں سے ناشنا ہوں گی چنانچہ میں نے مادام کیوری پر مختصر سی کتاب لکھنے کا تہیہ کر لیا خوش قسمتی سے گزشتہ سال میری ملاقات پاکستان میں پولینڈ کے صفیر اور ان کی بیگم مادام بارٹو شک سے ہوئی انہوں نے اس کتاب کے مکمل کرنے میں ہر طرح سے میری حوصلہ فضائی کی اور مجھے اس موضوع پر پڑھنے کے لیے کئی نئی کتابیں دی علاوازی انہوں نے اپنے ملک کے مخصوص کھیلوں قدیموں جدید رسموں مقامی درختوں پھولوں اور طرز معاشرت پر وضاحت سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی انہوں نے مجھے نقشے پر وہ مقامات دکھائے جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح مادام کیوری سے رہا تھا میں نے کتاب لکھنی شروع کر دی جن جن کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے ان کی فیرست کتاب کے آخر میں شامل ہے میں ان کے مصنفین کی ممنون ہوں میں نے ان کتابوں کی مدد سے اور کئی قابل پولستانی خواتین سے بالمشافہ گفتگو کر کے اس عظیم شخصیت کے کردار اور کارناموں کو ترتیب سے آسان الفاظ میں پیش کرنے کی حمد کی پولستانی یعنی پولینڈ کی خواتین ٹیکنیکل نام البتہ انگریزی زبان میں لکھنے ضروری تھے بعض جگہ ہاشیوں میں ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کی گئی ہے مادام کیوری دنیا بھر کی پہلی مشہور سائنسدان خاتون تھی انہیں اپنی سائنسی خدمات کے اطراف میں دو مرتبہ نوبلی نام ملا انہوں نے انیس سو چودہ کی جنگ میں اپنے سائنسی علم سے زخمی فوجیوں کے علاج میں مدد دی انہیں لڑائی سے نفرت تھی اور وہ امن کی خواہاں تھی ان کی کوششوں سے پیرس اور وارسہ میں ریڈیم انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آنا ممکن ہو گیا جہاں سیکیوری تھراپی کا آغاز ہوا جس کے اب مختلف نام ہیں انیس سو پچھتر کو اقوام متحدہ نے خصوصیت سے خواتین کا عالمی سال قرار دیا ہے جس کا موضوع مساوات عورتوں کی ہمہ گیر نشو نوا اور دنیا میں امن و سلامتی کی کوشش ہے اس موضوع کی مناسبت سے اس کتاب کی اشاعت اس وقت اس وقت برمحل معلوم ہوتی ہے مادام کیوری دنیا میں امن و امان کی آردو مند تھی وہ اس میں سکون و سلامتی دیکھنا چاہتی تھی اور ان کی سائنسی خدمات کا ایک مقصد بنین و انسان کو تعمیری کاموں کے ذریعے آرام و چین پہنچانا تھا یقین ہے کہ اس درخشن ستارے کی روشنی ہمیشہ تعمیری کاموں کے لیے زوفشانی کرتی رہے گی اور ہماری نوجوان نسل بھی انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے نئی دریافتوں میں حصہ لے گی نیز عورتوں کی گھریلو کاموں میں سہولت و آسانی کے لیے نئی نئی اور قابل حصول سائنسی اجادے تخلیق کرنے کی کوشش کرے گی کتاب کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں جن افراد نے مدد کی ان میں مادام بارٹو شک جناب اکبر احمد جناب عارف محمد میر میجر خالد رزا خاص شکریہ کے مستحق ہیں خدا ان سب کو جزائے خیر دے خاکسار مسیس ایچ آئی احمد کراچی 28 ستمبر 1975 انشاءاللہ اگلی قسط میں باقاعدہ کتاب کا پہلا باب پڑھا جائے گا